سائد ہی آتنے اس کے بارے میں سنا ہوگا دوستو کیا آپ جانتے ہیں امیزن رین فوریسٹ میں سوری کی کھرنے دردی تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں اس لئے ادھکتر جنگل کا دراتر اندھرے میں ڈوبا رہتا ہے جبکہ کیول ایک پرسینٹ سوری کی کھرنے کہیں کہیں تری کینوپی سے دردی تک پہنچنے میں سفر پاتی ہیں اس تو امیزن میں نواز کرنے والی ادھکتر نوازی شہروں یا قصبوں میں رہتے ہیں لیکن برازیل میں دو سو چالی جنگ جاتیاں آج بھی امیزن میں جنگلوں میں نواز کرتی ہیں جو برازیل کے کچھ آبادی کا کیور 0.4 پرتیشت ہے سرکار نے ایسے چھسو نبے علاقوں کا پتہ لگا لیا ہے جہاں آدھے واسی نواز کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی ویسو کا سب سے خطرناک اور بڑا سانت اینکونڈا بھی یہاں پائے جاتا ہے یا آسانی سے بیڑ بکروں کو نکل جاتا ہے ایسے تو سان بھر برسا ہوتی ہے پر برسات کے دنوں میں امیزن ندی کا روح بہت بیانک ہوتا ہے اس سے میں ندی لگ بھر ایک سو نبے کلو میٹر تک چھوڑی ہو جاتی ہے دوستو امیزن رین فورسٹ میں تمہیں جانے والے لگ بھر تین ہزار پر کھانے یوکی ہے پھر میں سے دو ہزار تو آدھی بھا سکھاتے ہیں جنگ کی شہروں کے لوگ کیول دو سفلو کو ہی کھاپاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ستن پر تیسٹ اوزدیہ خودے ہیں موجود ہیں جیدی ایمیزن کو رین فورسٹ کا راجہ کہا جائے تو یہاں غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی شکا سب سے بڑا رین فورسٹ ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دے انسان نے سب سے پہلے ایمیزن رین فورسٹ میں قدم آج سے لگ بھر گیارہ ہزار دو سو ورس پورو رکھا تھا ایمیزن رین فورسٹ کا استیتو لگ بھر پچپن میلین ورسوں سے ہے ایمیزن رین فورسٹ کا چھیتر فرق لگ بھر اکیس لاکھ ورگ میلین ہے جس کا ادھیکان شباق ساٹھ پرتیسپ برازیل میں ہے اس کے بعد بیرو میں تیرہ پرتیشت اور انہی دیسوں میں کولمبیا، وینجوہیلا، ایکویڈور، بولیویا، گویانا، سورینام اور رفرینس گویانا میں ہے تو اگر اس جنگل کو کوئی دیس گھوزت کر دیا جائے تو یہاں بھی سکا نوہ بڑا راشتر ہوگا دوستو دوہزار دس میں ایمیزن میں بہنکر سوگا پڑا تھا جسے ایمیزن بیسن کے پچھلے سو ورسوں کا سب سے بہنکر سوگا مانا جاتا ہے اس چھیتر میں پڑے سوگے کا اوصل ویسفک تابمان پر بھی پڑا ہے دوستو لگ بک تین ہزار پرچاتھیوں کی مچھلیاں ایمیزن ندی میں نماز کرتی ہیں ان میں ماس کھانے والی پیرانہ نام کی مچھلی بھی موجود ہے خالی میں ویج پیرانہ کا بھی پتا چلا ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں چالیس ورسوں میں بیس پرتیشت سے بھی زیادہ ایمیزن رین فوریشت ونو کو ختم کر جیا رہا ہے ایمیزن میں ونو نمولن کا سب سے بڑا کارن پشو پالن ہے کیونکہ ستر پرتیشت سے بھی زیادہ ونناشن پشو پالن کے کارن ہی ہوتا ہے ایمیزن کے چارگاہ علاقوں میں پشو کو تب تک بڑا کیا جاتا ہے جب تک کہ انہیں بچر کھانے بیچا نہ جائے برازیل کے آگڑوں کے انسار 60% دیفرشتیڈ لینڈ کا اوپیوگ پسو کے چارگاہ کی روپ میں ہوتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہماری ویڈیو کا پارٹ آپ کو کون سا اچھا لگا ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتائیں